موسیقی اچھ میں تازہ برباری شہر خاص میں بارش کی وجہ سے سردی مندی کے مختلف علاقوں میں برباری ہی وجہ سے پہاڑوں پر سفید چادر بچ گئی موسیقی 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 میں یہاں پونٹ سٹھیک ہی رہنے والا ہوں آج جیسے کہ ہم دیکھنے کھلکا ہلکا رین کا سور سٹائٹ ہوا ہے تو میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ رین آگے کانٹینیو رہے تاکہ اس کے وجہ سے جو ہمارے ہائے ریچز پر سنو فال ہو تاکہ ہمیں کمینگ سامرز میں وارٹر شورٹیج کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اللہ تالہ سے ہی دعا ہے کہ رین اچھے سے برسے ایوی سپل کے ساتھ ہے جسٹم علمیت جی آج میں بہت خوش ہوں کہ آج بارس برس گئے ہیں فائنلی انچ میں ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو چکی ہے اور اللہ سے ہماری یہ دعا رہے گی کہ وہ دوروں سے بارش برسے اور ہماری جو پانی کی جلتیں آگے ہونے والی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور پہاڑوں پہ بھرف باری ہو اور بڑی دیت سے اس باری سیزن میں کوئی سنو فال نہیں ہوئی ہے ہم ٹکنک شک نہیں جائیں کوئی ٹریک پڑک کریں کہیں جائیں بر باری کے آثار تو لگ تو رہے ہیں کہ ہو گئے اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ دے تو بھر بھر کے دے تو کافی تھنڈ بھی ہو گی ہے تھوڑی تھوڑی اب ہلکی ہلکی تھنڈ ہو گئی ہے اس باری ابھی تک تھنڈ پڑی نہیں ہے جیسی پڑتی بھی پہلے مجھابہ بھر کے دیا کو پہ جرل و دیتزی ریک battlingی ہے جیسی پڑھ رہ ی مجھابہ بھر کے دیتزیر سے اللہ ک念ی پڑس چیز رہی ہے جوہ سیدہ یہ شکریہ ہے جیسی پڑھ جیسیر جیسی拍ہ بہت پہ پونچ میں قومی شہرہ پر کلائی اور شندارہ کے درمیان سڑک حادثہ تین گاڑیوں کے ٹکر میں چار افراد زخمی جمہو میرسپل کانسل کے کاروائی ان کو انتباہ دیا گا کہ آپ نے پالتوں جانوروں کی ریجسٹریشن کروائیں بس صورت دیگر جرمانہ آئیت کیا جائے گا نمشکار میں ڈاکٹر دیویا شرما مو جی ایم سی آپ سبھی جمہو نیوازیوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیٹ ڈاکز کو جمہو مینسپل کارپریشن کے ساتھ ریجسٹر کر آئیں یہ ہمارا آنوار ریجسٹریشن ہے اور یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ہمیں ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے ہمارے پاس پیٹ ڈاکز کا پوپلیشن کا ہماری سٹی میں تاکہ ہم لوکل اثورٹی پیٹ فرینڈلی سرویسز جو آپ لوگوں کو پروائٹ کرنا جاتے ہیں اسے اسے اکارڈنس میں پلان کر سکیں ساتھی ساتھ ایک پبلک سیفٹی بھی کریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انٹی ریبیز ویکسینیشن اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ڈاکیمنٹ ہے اور وہ ایک ریبیز جیسی بیزیز کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سو ایک ایرلی آنٹی ریبیز ویکسینیشن بھی سب ہی پیٹ ڈاکز کا ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ ہم ایمی سیسی روپنگر میں سارے کے سارے پیٹ ڈاکز کو فری آف کسٹ آنٹی ریبیز ویکسینیشن بھی پروائٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے پیٹ ڈاک کو ریجسٹر کروانا ہے اس کا ایک بڑا ہی حسل فری ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ آن لائن سرویس ہے جو جی ایم سی آپ کو دے رہا ہے آپ کو www.jansugam.jk.gov.in پہ login کرنا ہے اور وہاں پہ اپنا ایکاونٹ کرنا ہے ایکاونٹ کرنے کے بعد فری آن لائن پیٹ سرویسز کا آپ کو ایک option ملے گا اس option پہ جا کے آپ اپنا آدھار کارڈ اپلوڈ کر کے اپنے ڈاک کی آنٹی ریبیز ویکسینیشن کی سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کر کے جو پبلک سیفٹی ہے ڈاک پاپولیشن کو لے کر جو ایشو ہے اس کو بھی ہم ٹریک رکھ سکتے ہیں تو میں سب ہی جتنے بھی ہمارے پیٹ اونرز ہیں سب سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جل سے جلد اپنے پیٹ ڈاکس کا ریشٹیشن جمہ مونسپل کارپوریشن کے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر آپ کے دوارہ جمہ مونسپل کارپوریشن کے ساتھ پیٹ ڈاک کا ریشٹیشن نہیں کر رہا جاتا ہے تو آپ کو فائن بھی جمہ مونسپل کارپوریشن دوارہ impose کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر کچھ کیسز میں جہاں پر آپ نے پروپر ویکسینیشن بھی اگر اپنے پیٹس کا نہیں کرایا ہے یا پھر آپ پروپر پیٹس کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں ان کو in that case پیٹ کو confiscate بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی سبھی جمہ مونسپل کارپوریشن سے میں یہ بھی نبیدن کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتائے کہ اس سمیے بہت سیور ونٹرز ہو رہی ہیں تو جو بھی ہمارے stay animals ہیں ان کے ساتھ آپ kind رہیے گا اس سمیے میں اور اگر آپ ان کو کچھ facility اگر آپ provide کر سکتے ہیں in the form of اگر جو ہے وہ food کے form میں یا پھر جو ہے وہ bedding کے form میں تو آپ اپنے آس پاس اپنے جو بھی stay animals ہیں جو چاہے وہ dogs ہوں یا پھر kittens ہوں یا پھر دوسرے ہمارے stay animals cows جو ہمارے جتنے بھی اگر کہیں پر بھی آپ stay animals دیکھتے ہیں تو آپ ان کو اس winter میں جو ہے وہ humidity ground پر آپ جو ہے ان کو ایک اچھے سے تاکیب وہ بھی جو ہے وہ اس winter کو پاس کر سکیں آپ ان کی مدد کیجئے گا دھنی بات بجرد اگر جمعوں ان میں انتظامیہ کی ناجائز تجاوزات کے خلافکار بھائی کہیں ڈانچوں کو گرائے گیا سڑک پر رکھا گیا سامان بھی زبط سکھ سے چھگئے گا سوم سے چھگےết بہت ساچہ بن گا سیدھ suppose knees بہت ڈانچوں کو لڑک ڈانچوں کو لڑک موسیقی 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 کے بعد سیاہ لطف اندوس ہو رہے ہیں لوگوں کو اپیل کی کہ وہ کشمیر گھومنے ضرور آئے ریش کمار ہوں اور میں رامپوری اپیس آئے ہوں قریب 12-13 بندی آئے تھے آج صبح ہی آئے ہیں اور ابھی گل مارکس سے باپس آئے ہیں کافی مجھایا گھومنے میں اور اچھا لگ رہا ہے کافی اور بھی جگہ دیکھنے جائیں گے اچھا محسوس کر رہے ہیں ہمیں سننے میں آئے تھا کہ برف نہیں پڑھ دئی ہے لیکن جب ہی ہم جمعو آئے تو پتہ چلا کہ برف پڑھنے شروع ہو گئے تب آئیڈیا منایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اچھا محسوس ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم فوٹو دیکھ رہتے ہیں تو کائم مائیوس پڑھا تھا کہ برف نہیں پڑھ دئی ہے کیونکہ ٹیوریزم بھی اسی چیز سے بڑھتا ہے تو تھوڑا اپسا ہی لگ رہا اور اچھا لگ رہا ہے محسوس میں یہی دینا چاہوں گا کہ کافی سندر جگہ ہے کافی اچھے لوگ ہیں گھومنے آئیں گول مارک جرور آئیں اور سوار مارک بھی ہے اور جو بائٹر فال ارو بے ہے وہ بھی دیکھیں آنکہ کافی اچھے جگہ ہے اگر اوڑی میں بھی مسافر گاڑی حادثہ کا شکار ہوئی کہیں افراد زکمی مزید تفصیلات کا انتظار موسیقی موسیقی بارہ ملہ میں شہریوں کا احتجاج لینڈ لیس کمبوں کو سرکاری حجائت کے مطابق پانچ مغلے ارازی فراہم کرنے کا کیا انتظامیاں سے مطالبہ ابھی بار جو سکیم دوہزار اٹھارم میں آئی تھی پی ایم آئی وی جو ہمارا بلا کہتا ہے حاجن اس میں بائیس پنچائتیں ہیں آج تک اکیس پنچائتوں کو پیسہ بھی دیا گیا ہے لیکن واحد ایک پنچائت رہ گئی جو بائنری شرکی کا ہے اس کو لینڈ لیس کرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو زمین ہے وہ سرکاری ہے وہ کسی کے نام پہ درج نہیں ہے تو تیسلدار صاحب ڈی سی صاحب بانڈی پورا ایل جی گورنر صاحب نے جو سکیم نکالی تھی پانچ پانچ ملرا بے گاروں کو دیا جائے گا اس میں سے ہمارے علاقے میں چو سٹھ نام آئے تھے ان کو بازابتہ تیسلدار صاحب نے آرڈر بھی دیا ہے لیکن آج تک چو سٹھ لوگوں کو زمین نہیں ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے اس کے بارے میں سرکاری بتا سکتے ہیں لیکن اب ہم گورنر صاحب اور کل گئے تھے ہم دی سی بانڈی پورا جو سکیلو رحمان صاحب ہیں اور گئے تھے ایسی آر شبیر صاحب کے پاس انہوں نے بہت عزت کی بہت ویلکم کیا وہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ جوڑنے کی حمد بھی رکھی انہوں نے کہا بازارتہ آپ لوگوں کو یہ لیڈ ملے کی لیکن اس میں ایک افسر آتا ہے جو نائب تیسلدار صاحب پہ ہے وہ بولتا ہے کہ آج ہم ویریفیکیشن کریں گے کچھ لوگ انہوں نے یہاں پہ اپلیکیشن ڈی کام کو دی ہے بولا ہے کہ یہ لوگ الیگل ہیں دراصل بات یہ نہیں دراصل ان کے گھروں میں بہت سے چاروائے ہیں بہت سے بیڑ بکریہ ہیں ان کے لیے یہ سرکار کی زمین ہڈپنا چاہتی ہے یہ سٹریٹ فارورڈ کی بات ہے اب ہم گورنر صاحب ایل جی منو سینہ صاحب اور دی سی بانڈی پورا اور ای سی آر صاحب سے پر زور گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں اپنی ٹیم لے کر اور ہمین مگو fifteen کسی پیش Elite جی منatر کو دی او دی ہے کہ ان کے لیے دی catی چاہیے remembered اور ہمین کے لیے دی چاہیے کسی پیش ٹیم میں آپ کو دی ہے اگر آپ کو دی ہے کہ کئی اور ہمارتے ہیں کہ کئی اور ہمارتز کئی اور دی ہے کئی اور ہر أو طریق کچھ لوگ ہی چی کچھ گاڑتے ہیں یہ کچھ گاڑتر ہیں مجبور اور گاڑتر ہیں اس کا خواہر بکرید ہے بہت سے دیتے ہیں ہاں پژی ہے شکریہ 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 ٹھیکی صلاحہی مجھے ٹھیکی صلاحہی مجھے ٹھیکی صلاحہی مجھے جز بحر اور بلک آئے موسیقی